جناب خواجہ سعاد رفیق صاحب منسٹر فور ایوییشن بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شکریہ جنابی سپیکر یہ جہاں تک ائرپورٹس کے ساتھ ہاؤزنگ سوسائٹیز کے بننے کا تعلق ہے تو میری بہن نے دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے صرف یہ ہی نہیں ہے بلکہ جو فنل ایریا ہے ائرپورٹس کا اس کو بھی رسپیکٹ نہیں کیا گیا اور یہ ہماری ایک بدقسمتی سے نیچرل حیبٹ بن گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا شکار جو ہے وہ تو لاہور کا ائرپورٹ ہے جہاں ائرپورٹ کی جگہ کو برسوں پہلے پرویز مشرف کے دور میں وہاں پہ رائشی سکیموں کے لیے دے دیا گیا اور ائرپورٹ کا ستیہ ناس کر دیا گیا پلیز نو کراسٹ آک آرڈر ان دی ہاؤس اور میربانی فرما کے اپنی اپنی سیٹوں پہ تحریف رکھیں اور ہمارے جتنے بھی قابل اطرام ام اینے ہیں ان کے معلومات کے لیے کہ گیلری میں بیٹھے ہوئے دوستوں کے ساتھ آپ انٹر ایکٹ نہیں کر سکتے ہاؤس میں جبکہ کاروائی ہو رہی ہے شکریہ جناب تو میسٹر سپیکر سیول ایوکشن آثورٹری کے پاس یہ اختیار تو نہیں ہے کہ ہم ائرپورٹ کی چار دیواری سے باہر کوئی سٹپ لے سکیں یہ بنیادی طور پر جو شہروں کی ریگولیٹری آثورٹریز ہیں ان کا کام ہے کہ وہ اس کو دیکھیں جہاں تک فلائٹس کی بات ہے تو میرا بڑے عدب کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ فلائٹ شیڈور میں بہت امپروومنٹ ہوئی ہے لیکن چاند جہازوں کے ساتھ وہ ائرلائن جو کبھی سو جہاز رکھتی تھی چاند جہازوں کے ساتھ اس لوڈ کو بیر کرنا اتنا آسان نہیں ہے اب یہ آگے کوئسٹنز آ رہے ہیں تو میں تفصیل سے ان کے جواب انشاءاللہ دوں گا بہرحال جو مشورہ دیا گیا ہے میں اس کے احترام کرتا ہوں اور اگر کوئی سپیسفک ڈیلے کی بات آئے تو اس کو انشاءاللہ ریزونٹ بھی کرتے ہیں محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ شکریہ سپیکر صاحب میرا سوال وزیر صاحب سے یہ ہے کہ میرا جو ریجن ہے وہ سکھر میرا ڈسٹرکٹ خیرپور ہے اور سکھر ریجن یا سکھر ائیپورٹ بہت ہی اہم ائیپورٹ بن سکتا ہے انٹرنیشنل ائیپورٹ بن سکتا ہے کیونکہ کراچی اور ملتان بیچ میں یہ ہے تو پورا ساؤت پنجاب اور ناردن سندھ کو یہ سرف کرتا ہے اور بہت بڑا سکسیسفل ہے تو سکھر ائیپورٹ کی اپلیفٹ کے لیے کیونکہ بہت ہی چھوٹا سا ائیپورٹ ہے اس کی اپلیفٹ کے لیے انہوں نے کیا احکامات یا کیا وزن دی ہے کہ اس کو ایک بازابتہ ایک انٹرنیشنل ائیپورٹ کی طرح اس کو اپگریٹ کر کے بنایا جائے اور پھر اسی طریقے سے کراچی انفورچنٹلی وہ ایک بین الاقوامی ائیپورٹ تھا لیکن اوور دی یر ساری کی ساری فلائٹس اٹھا کے اسلام آباد اور لاہور آپ نے بھیج دی ہیں تو کراچی ائیپورٹ کی بھی اپگریڈیشن کی ضرورت ہے اگر ائیپورٹ آپ جائیں تو اتنا تھکا پرانا لگتا ہے اس کو بھی سیول آیوییشن اس کے لئے کیا پلان ہے وزیر صاحب کا جنب خواجہ ساد رفیق صاحب میسیر سپیکر جہا تک تعلق ہے سکھر ائیرپورٹ کا میں اپنی بہن نفیسہ شاہ صاحبہ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ کو منبور ہوا اور موقع ملا تو دو ائیرپورٹ وائیبلیٹی کی بنیاد پہ انٹرنیشنل ائیرپورٹ بنیں گے اس کے لئے ابتدائی کام ہم نے مکمل کر لیا ایک سکھر ائیرپورٹ اور ایک ڈیرہ اسمائل خان ائیرپورٹ یہ درست ہے کہ سکھر ائیرپورٹ کا جو ایری آف کیشمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ اگر اس ائیرپورٹ کو اپگریڈ کر دیں تو وہاں لوگوں کی زندگی بھی آسان ہوگی اردگرد کے لوگوں کی اور اچھا ریویو بھی وہاں سے کمائے جا سکتا ہے جہاں تک کراچی ائرپورٹ کا تعلق ہے اس وقت ڈیٹیل میرے پاس نہیں ہے لیکن ہم اس کے رنوے کو اپگریڈ کر رہے ہیں اور وہاں ایک ہینگر ہے جسے اسفہانی ہینگر کہتے ہیں اس کو ہم امپروو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ کافی پرانا ہو گیا اور وہ ہماری حالانکہ یہ میں نے تو نہیں کیا جو ہوا وہاں مجھ سے پہلے گیا میں تو پانچ مہینے ہوئے چھ مہینے لیکن یہ اس وقت جو سب سے زیادہ ارننگ ہے وہ لہور ائرپورٹ سے ہے اور سب سے زیادہ جو فیوچر پوٹنچل ہے وہ اسلامباد ائرپورٹ میں کیونکہ وہ اسی طرح ڈیزائن کیا گیا اسلامباد ائرپورٹ چونکہ کیپٹل ہے تو فیوچر کا ہب جو ہے ایویشن انڈسٹری کے نزدیک وہ اسلامباد ائرپورٹ ہے جو تقسیم کار ہوئی ہے اور جو کچھ آفیسز اسلامباد منتقل ہوئے ہیں یہ ماضی میں ہوئے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ وہ غلط فیصلہ تھا ایک میں گزاری سے ضرور کروں گا اور جب تک یہ ذمہ داری ہے مسلسل کرتا رہوں گا اپنی برادری کو بھی اور حکمرانوں کو بھی جو آنے والے ہیں آئندہ یا جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں ائرپورٹ سیاسی بنیادوں پر نہیں بنایا جانے چاہیے ائرپورٹ میرے گھر کے باہر نہیں بننا چاہیے اس ملک میں ایسے ائرپورٹ بنائے گئے ہیں جو وائبل نہیں تھے اس ریاست کا اربو روپیہ اس پر خرچ کیا گیا ہے اور معذرت کے ساتھ اس خرابی میں ہم سب نے کچھ نہ کچھ حصہ ڈالا گیا ہے اور آج آپ کے درجن سے سائد ائرپورٹ ایسے ہیں جو وائبل نہیں ہیں ان پر ریاست کا پیسہ لگ چکا ہے لیکن ان کا مسرف سوائے چارٹڈ فلائٹس کے اور کوئی نہیں بہت شکریہ